دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما اور ہاردک کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آگی فائنل کی گھڑی بدل لے کے مقابلے میں کنگاروں کو دھول چٹانے کے لیے تیار روحیت کی سینہ تو آخر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کب ہونے جا رہی ہے سب سے رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کس میدان پر کھیلا جائے گا رومانچ سے بھرپور پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کنگاروں کے گھمنٹ کو توڑنے کے لیے کیا ہے کپتان روحیت شرما کی رڈنی تھی کتنے بجے سے شروع ہوگا یہ مقابلہ سوریہ اور راہول کو باہر کر کے سے دیا ہے روحیت نے ٹیم میں موقع سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت کولی اور پانڈیا میں سب سے بہترین کپتان کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہندوستان کی سرزمی پر حالی میں سماپت ہوئی بارڈر گوزکر ٹروفی میں تو ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو قراری شکست دیتے ہوئے لگاتار چوتھی بار بارڈر گوزکر ٹروفی پر اپنا قبضہ جمعایا لیکن آسٹریلیا ہی ٹیم نے بھارتیہ ٹیم کی خوشیوں کو زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دیا اور ونڈے سیریز میں اس کا بدلہ اس طریقے سے لیا ہے کہ ٹیم انڈیا کہیں مہو دکھانے لائک نہیں رہ گئی ہے جیہاں دوستو ونڈے کی نمبر ون بھارتیہ ٹیم کو پانچ بار کی وشو چیمپین آسٹریلیا نے تین میچوں کی ونڈے سیریز میں دو ایک سے دھول چٹا کر لگاتار دوسری بار ہندوستان میں ونڈے سیریز جیتنے کا ریکارڈ بنایا ہے ایسا کرنے والی وہ کیول پہلی ٹیم ہے اس قراری ہار کے بعد بھارتی ٹیم کے وشو گپ کی امیدوں کو قرارہ جھٹکا لگ چکا ہے لیکن ابھی بھی ٹیم انڈیا کے پاس اپنی لاج بچانے اور آسٹریلیا سے بدلہ لینے کا انتیم موقع شیش ہے آپ کو بتا دے ٹیسٹ میچوں اور ونڈے میں آباد اب بہت جلد بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹیٹی کا رومانچ سر چڑھ کر بولنے والا ہے حالانکہ ہمیں یہ اتنی جلدی دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے کیونکہ ماتر چند دنوں کے انتظار میں کرکیٹ کا مہوت سب آئی پیل شروع ہونے والا ہے جس کے لیے پوری دنیا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے ایسے میں دوستوں لگ بھگ دو مہینوں کے لیے پورے وشو میں بھارت کو چھوڑ کر کرکیٹ تھمزا جائے گا آئی پیل کے ترند بعد ٹیم انڈیا انگلینڈ جائے گی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کا حصہ بننے جیہاں سات جون سے لے کر گیارہ جون تک لندن کے اوول میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ایک بار پھر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا جانے والا ہے جس میں بھارتیہ ٹیم اپنے ادھورے سپنے کو پورا کر اس بار ٹیسٹ چیمپین بننا چاہتی ہے تو وہیں دوستوں اس کے ترند بعد بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز انگلینڈ نہیں بلکھی کنگارووں کی سرزمی یعنی کی آسٹریلیا میں کھیلی جانی ہے جیہاں آپ کو بتاتے سترہ جون سے لے کر بائیس جون کے بیچ تین مقابلے کھیلے جائیں گے جس کا پہلا میچ کینبرہ دوسرا مقابلہ بریزبین تو وہیں انتیم اور فائنل مقابلہ میل بن کے اتحاسے کے سٹیڈیم میں ہونا نشت ہے پچھلی بار جب بھارت تین ٹیم آسٹریلیا دورے پر گئی تھی تب مہندر سنگھ دھونی نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھارت کو چیمپین بنایا تھا تب روحیت شرمہ کے پاس ونڈے سیریز کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کو انہی کی سرزمی میں کچلنے کا سنہرہ موقع ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ جب بھی بھارت اور آسٹریلیا ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے تب ان مقابلوں میں نیا اتحاس لکھا جاتا ہے آپ کو بتاتے اس مقابلے کا لطف آپ اپنے ٹی وی سکرین پر سٹار اسپورٹس کے چینل پر اٹھا سکتے ہیں آپ کو ڈیزنی پرس آٹسٹار ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اگر لائف دیکھنا ہے اور سبسکرپشن لینا پڑے گا جس کے بعد آپ صدی کے سب سے رومانچک مقابلے کا آنند اٹھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو لیکن آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں حراب آنا اتنا بھی آسان نہیں ہے اور بی سی سی آئی اپنی سب سے خطرناک ٹیم آسٹریلیا بھیجنے کو تیاری میں جھوٹی ہے آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کی کمان کپتان روحت شرما کے کندوں پر رہنے والی ہے تو وہیں ہاردک پانڈیا اپ کپتان کی بھومکہ میں نظر آئیں گے ان کے علاوہ سنجو سیمسن پر بھی سبی کی نگاہیں رہیں گی جو لگاتار خود کو ثابت کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں سوریا کی جگہ سنجو سیمسن کو ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے اس کا انتیم فیصلہ کپتان روحت لیں گے تو وہیں آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ کی کمان ٹیم کے اپ کپتان ہاردک پانڈیا کے کندوں پر رہے گی جن کا ساتھ نبھاتے ہوئے ہمیں سر رویندر جڑے جا کے ساتھ ساتھ واشنگٹن سندر کی جوڑی نظر آ سکتی ہیں حالانکہ اکشر پٹیل اور شاردل تھاکور بھی ٹیم انڈیا میں جگہ بنانے سے زیادہ پیچھے نہیں اور پرستیتیوں کے لحاظ سے شاردل تھاکور کی پلینگ 11 میں جگہ بنانے کی سمبھاونا ہے بہت عدیق ہے اسپن ڈپارٹمنٹ میں کل دیپ چہل میں سے ایک کھلاڑی روحت کی پہلی پسند کے روپ میں آسٹریلیا کے لیے اسپن کا جال بنتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا تو آسٹریلیا کی پرستیتیوں میں بھارتی ٹیم کے لیے پیس اٹیک سب سے مہتوپون ہو جاتا ہے جس کے ذمہ داری جسپریت دمرا تو نہیں بلکہ محمد شمی کے کندوں پر رہے گی ان کا ساتھ نبھانے کے لیے محمد سراج کے ساتھ ساتھ رفتار کے بیتاج بادشاہ عمران ملک پر بھی سب کی نظریں رہیں گی جیہاں دوستو اس مقابلے کے لیے سب ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں کلین سویپ کر سکتی ہے ہے نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات